نیوز پت کے سفر میں ہم سوشل اڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوں گی ہریانہ کی ہریانہ سرکار نے اسی سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ایک پہل کی ہریانہ میں اسی ورش سے ادھک آئیو کے بزرگوں کے لیے ایک سال سے پرہری یوشنہ چل رہی ہے اس یوشنہ کے تحت راجی سرکار نے بارہ ہزار چار سو اکیس پولس کرمشاریوں کی ڈیوٹی لگائی سپاہی سے لے کر اپنی ریکشک اور ہوم گارڈ اور سپیشل پولس آفیسر کو پرہری اور سہائق پرہری بنایا گیا ہے پرہری یوشنہ میں شامل ٹیم کے ساتھ سے ہر پندرہ دن میں بزرگوں کے گھر جا کر ان کا حال پوچھیں گے جانکاری کے مطابق پردیش میں اسی سال سے ادھک عمر کے تین لاکھ تیس ہزار سے ادھک بزرگ ہیں ان میں سے تین ہزار چھے سو بزرگ تو ایسے ہیں جو کہ ایک دم اکیلے رہ رہے ہیں پرہری یوشنہ کے تحت ان بزرگوں کا حال چال جاننے کے لیے سرکاری کرمشاری ان کے ویکتیگر روپ سے ان سے ملیں گے اگر کسی بزرگ کو میڈیکل سہائتہ سمپتی کی سرکشہ یا کسی دوسری مدد کی ضرورت ہوگی تو سممند سرکاری ویبھاگ سے اس کی مدد کی جائے گی یدی کوئی ریٹائر سرکاری کرمشاری بھی پرہری یوشنہ سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ وان وان ٹو پر کال کر کے جڑ سکتا ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ اکیلے رہ رہے بزرگوں کی دیکھ بھال ورشت ناغرک سیوہ آشرم یوشنہ کے تحت آشرموں میں کی جائے گی ہریانہ کے ریواری میں ایک ایسا سیوہ آشرم چل رہا ہے اور ایک دوسرا آشرم کرنال میں بن رہا ہے اس کے علاوہ راجی سرکار نے چودہ زلوں میں ورشت ناغرک سیوہ آشرم بنانے کے لیے بھومی کی پہجان کر لی ہے ہریانہ میں بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے چلائی جا رہی اس یوشنہ پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانے یوشنہ سرکار نے بنائی ہے پریری یوشنہ جو سرکار نے کہا کہ پندرہ دن میں ہریانہ پولیس کا جوان اس کے پاس جائے گا اور اس کا حال چال جانے گا اس کا اچھا فائدہ ملے گا بزرگوں کو ان کو اس کی دیکھ ریک ہو جائے گی ان کو جو ہر ٹائم دوائی وغیرہ مل جائے گی جو آشرم کی شروعات کر رہی ہے پہلا آشرم ریواری میں دوسرا کرنال میں پردیس میں چودہ آشرم بنیں گے بہت اچھی سکیم ہے یہ اور چودہ کے ہمارے دکھ یہ کنگا ہے کہ ہر چلے وائی جونا چاہیے گی سکیم تو بہت بڑی آوائی فائدہ بھی ہے ہمارے جہے بڑے بودھے آدمی ہیں ان کو جو ہے اگر دھیان دیا جائے تو ہے واقعی ایک چیز اور ساتھ کہتا ہوں یہ جوٹھی باتیں ہیں شکیم شکیم ہے یہ کاغچوں میں شکیم ہے تیوڑ نہ کرنا گا رہا کچھ میں دورکو آلے کئی کرتے ہیں تو بودھر کو لیے بہت ہی فائدہ کوئی بھی ہو ساتھی جاتیوں میں بودھر کو فائدہ ہوتا تو ہمارے سماز میں کچھ چانتی ہوتا ہے بدلاؤاتا ہے اور یہ نہیں ہو تو پھر سماز کیا ہے بچے تو اپنے دائمانے مستی میں بودھر کہیں مروں کیڑے پڑھوں اب سرکار کہہ رہی ہے کہ پندرہ دن میں ہریانہ پولیس کا جوان جائے گا مجرک کے پاس پندرہ دن زیادہ ہیں کم سے کم ہفتہ ہم جانا چاہیے پندرہ دن مدہ مر لے گا وہ ہفتہ میں تین دن مادمی جانا چاہیے آدمی پڑھا ہے پانی اس کو مل نہیں رہا ترپتا ہے آپ یہ بتائے پندرہ نرم گیا وہ تو سوک بھی جائے گا تھیڑے ہی پڑھ جائیں گے تبھی تو منین کی باتیں لباؤنی لگتی ہیں پندرہ دن کا ٹائم تو ایسے آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے